ہی گائیز آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ برائیڈل کا ڈبھٹا کس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والی ہوں اکثر ہمیں برائیڈل کا ڈبھٹا سیٹ کرتے وقت بہت زیادہ کنفیون ہوتی ہے کہ برائیڈل کا ڈبھٹا کس طرح سے سیٹ کیا جائے تو میں بگنر کے لیے بہت اچھا میتھر لے گئے ہیں تو فرس پر ہم نے درمیان میں اس طرح سے سیفٹی پن لگا لینا ہے سیفٹی پن لگانے کے بعد ہم نے اس کو سارٹ پر جیدر سیٹ کرنا ہوگا ڈبھٹے کو ہیڈ سٹائل کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے ڈبھٹے کو ادھر سیٹ کر دینا ہے ایک پروپر جگہ پر ہم نے اپنے ڈبھٹے کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور فرس پر ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا جو فرنٹ والا ہیڈ سٹائل ہے وہ خراب نہیں ہو اس کے بعد ہم نے ایک بوبی پن لینے ہے جو ہماری ایر ٹپ پن ہوتی ہے اس کو ہم نے سیفٹی پن کے اندر سے اس طرح سے گزار لینا اور فکس کر دینا ہے تاکہ جو ہماری پن سے وہ لوس نہیں ہو اور اس طرح سے جب ہم اپنے ڈبھٹے کو سیٹ کریں گے تو ہمارا ڈبھٹا بلکل بھی پورا نہیں لگے گا جو ہم نے اس کے اندر سیفٹی پن سے لگائی ہوئی ہے وہ ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ جو ہماری ٹپ پن ہوگی وہ بھی پن ہوگی وہ ہمارے ڈبھٹے کے اندر کی طرف رہے گی اگر وہ پنز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ بوری لگتی ہیں اکثر ہم نے برائیٹ کو دیکھا ہوتا ہے کہ ان کی جو پنز ہوتے ہیں وہ ڈبھٹے کے اوپر کی طرف سے لگی ہوتی ہیں اور وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے کام میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے برائیٹ کو یا کلائنٹ کو جو بھی ہو اس کو سیٹیسفائی کر کے بھیجنا ہوتا ہے اور اگر ہماری برائیٹ کا ڈبھٹا ہی نہیں اچھے سے سیٹ ہوا ہوگا تو اس کا پورا فنکشن خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے برائیٹ کا ڈبھٹا بہت ہی اچھے سے سیٹ کرنا ہوتا ہے تو فرائنٹ کی طرف سے ہم نے ڈبھٹا سیٹ کر لیا تو اب ہم بیک کی طرف چلتے ہیں تو بیک سے ڈبھٹا سیٹ کرتے ہیں تو فرس پہ ہم نے اس کو اس طرح سے اس کی تین سے چار لیئر لے لینا ہے اور ان کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے اور پیچھے کی طرف سے اس طرح ہم اس کو اس لیے سیٹ کر رہے ہیں کہ اکسر برائٹ کا جو دوبٹہ ہوتا ہے کافی ہیوی ہوتا ہے تو اس کا سار پیچھے کی طرف کینچا جاتا ہے تو ادھر اب ہم نے ایک سیفٹی پین لیا ہے تو اس کو ادھر فیکس کار دینا ہے نیچے کی طرف پین لگانے کے بعد ہم اس کو ایک اور پین لگائیں گے اسی دوبٹے کو اسی طرح سے پکڑ کے تھوڑا سا لوس کار کے اوپر کی طرف تو اوپر کی طرف بھی اب ہم ایک پین لگا دیں گے اور جو ہماری کرتی ہوگی جو ہم نے جو شرٹ ہوگی ہماری اس کے ساتھ ہم نے پین کو ٹیچ کار دینا ہے تو اس طرح کے ٹرک آپ لوگ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے ہبار ویلوگ میں آپ لوگ کو اس طرح کے ٹرک ملتے رہیں گے اسی لئے کیسے کہ میری ویڈیو کو کہیں پہ بھی سکپ کر کے نہ دیکھیں گے اس کو سٹارٹ سے اند تک زور دیکھیں گے اور مجھے کمنٹ سیکھی میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو دوبٹہ سیٹنگ کا طریقہ کیس طرح کا لگا اور پیچھے کی طرف پین لگانے کے بعد ہم نے اب سائٹ پہ بھی پین لگا دینی ہے تاکہ جو برائٹ ہے وہ ازی لی اپنا سائٹ سائٹ پہ بھی کار سکے اگر اس نے پیچھے دیکھنا اور پیچھے بھی ازی لی دیکھ سکے تو ازر سے ہم نے دوبٹے کو توڑا سا لوس کرنا ہے لوس کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے پین کو سیٹ کر دینا ہے اور ہماری برائٹ ازی لی پیچھے کی طرف یہاں سائٹ پہ دیکھ سکتی ہے تو آپ لوگ کو میرا ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر آپ لوگ ان ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی ضرور کرنا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر بائی بائی اللہ حافظ